کرے ہیں ارے ہوش میں آ مسلمان ہوش میں آ وہ کربلا جہاں حسین کی بیٹی اس کے موں پہ تھپڑ مارا جا رہا ہے ارے وہ کربلا جہاں حسین کا چھ مہینے کا بیٹا شہید ہو کر کے کربلا کی ریپ پہ لیٹا ہوا ہے ارے وہ کربلا جہاں پر سیزادیوں کے دوپٹے میں آگ لگا دی تھی جن کے خیموں میں آگ لگا دی ہے تجھے مستییں سوج رہی ہے تمہاری بیٹیاں میک اپ کر کے لڑکوں سے اشارے کر لے جا رہی ہے ارے ہوش میں آؤ حسین کی بہن کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حسین کی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی وہ کربلا کا میدان علی اکبر اللہ اللہ شہید ہوئے لیٹے ہیں وہ کربلا کا میدان حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں وہ کربلا کا میدان سیدہ زینب کے بیٹے اولو محمد چھوٹے سے بچے کربلا میں شہید ہوئے لیٹے ہیں حضرت قاسم بھی شہید ہوئے لیٹے ہیں اللہ اللہ جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں ہے حدیثوں میں آتا ہے وہاں پہ تین دن سے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے ارے جن سید اکبر اگر ہم درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہ ہو آج ان کو پیاسا رکھا گیا آج ان کو بھوکا رکھا گیا ارے تین دن سے بھوکے پیاسے ہیں تو کیسا ہوسین کا ماننے والا ہے تیری بیٹی چورن چاٹ کے پتوں پہ لڑ رہی ہے تیری بیٹی سوٹ پتاشوں پہ لڑ رہی ہے آرے تو ہلوے پراتے تمہارے اکربلا میں گوشت کے تباہ تلے جا رہے ہیں ہوتا یہ مسلمان کی بیٹی یا مسلمان کا بیٹا اوہ نون جوانوں لفنگوں سے کہہ دینا تو بھی نہیں کھاتا تو بھی نہیں پیتا تو روزہ رکھتا دس محرم کو تیرا روزہ ہوتا نو محرم کو بھی روزہ ہوتا یا پھر گیارہ کو بھی روزہ ہوتا دس محرم اس کے آگے پیچھے ایک روزہ اور رکھ لیتا دس محرم کو روزہ ہوتا تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے زہر کی نماز پڑھتا ہوتا قرآن پڑھ کے تو اپنے گناہوں کی پٹھ لیا سامنے رکھ کے کہتا مولا تجھے حسین کا واسطہ تجھے حسین کے بچوں کا واسطہ تجھے گربلا والوں کا واسطہ میری ماں کی مغفرت کر دے میرے باپ کی مغفرت کر دے میرے بھائی کی مغفرت کر دے میرے گناہ معاف کر دے جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کے بچوں کو عطا فرما دے اور نبی کے بچے بھی خوش ہوتے نبی بھی خوش ہوتے رسول اللہ بھی راضی اور اللہ بھی راضی بے شک سبحان اللہ پیارے موضوع پہ آنا نہیں چاہ رہا جا مگر بات نکل آئی دل نہیں مانا بول دیا معاف کرنا کسی کو برا لگے ذرا سوچ و غور کرو ان کی والدہ تھی اللہ عورتوں کو بٹھا کر کے اچھے اچھی باتیں کرتی تھی کئی لڑکیوں کو انہوں نے قرآن پڑھا دیا ہاتھ میں قرآن دے انہوں نے کریم پوڈر کی کڈ نہیں دی ہے آج ہماری بچیاں اور کچھ نوجوان ایسے ہیں بچوں کو کاندے پہ اٹھایا میلے لے کے جا رہا ہے جیسے اس کے اببا کی شادی ہے انجوائے کر رہے ہیں انجوائے اسے پتا لائی تمہیں اصلی تاریخ بھلا دی گئی ہے اصلی تاریخ کون ہے حسین پاک جو دہکتی ریت کے سبحان اللہ دل پہ گھل آیا اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں پیار پیچھے والو آپ بولو جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین سب لیک کہنا دل سے کہنا یا حسین جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین بولو یا حسین پہلے جیسے چاند پتہ نہیں آج نہیں ہوا ابھی تک کی شہادت نہیں ہے کہ چاند نہیں ہوا کل سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو دس محرم تک جتنا پڑھا جائے آگے تک بھی اور پھر شربت بناو بریانی بناو کھچڑا بناو بچوں کو کھلاو غریبوں کو کھلاو دوستوں آبابوں کو حسین کا لنگر لٹاؤ کھلاو اور اس کا ثواب کرو اس کا ثواب حسین کی روح کو پہنچاؤ اور ان کا واسطہ دے کے اپنے لیے مغفرت چاہو یہ حسینیوں کا کام ہے جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین بولو یا حسین یا حسین یا حسین جو جواں پیٹے کی مئیت پہ نہ رویا وہ حسین اور جس نے ہس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو پکا سچا غلام حسین بنا مولا اس میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا ماں فرما دے سب لوگ کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھ جائی ہے بھی بیٹھ جائی ہے درود پاک پڑھ لیجیے اللہ ہم صلی اللہ صلی اللہ السلام علیکم اے رسول اللہ صلی اللہ اللہ بادشاہ میں دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف تلاش رہا تھا مگر مجھے نہیں ملا آج مل گیا اوہ بادشاہ کان کھول کے سن لو دنیا میں تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے اس لیے دولت تمہارے پاس تھی شورت تمہارے پاس تھی اہات پاؤوں میں طاقت تمہارے پاس تھی ساری چیزیں تھی مگر پھر بھی تم آخرت کی تیاری نہیں کر پائے تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں میں تمہیں بے وقوف تو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا مگر خود فیصلہ کر سکتے اگر ہم آخرت کی تیاری نہ کریں تو ہم کون ہیں اور یہ بھی کنفرم ہو گیا پکا کے جانا ہے چلو بھئی شک و شبہ ہوتا یا کسی طریقے کی کوئی بات ہوتی مگر یہ فائنل ہے چاہے وہ ہندو مسلم کوئی بھی سب یہی کہیں گے جانا ہے تو جہاں جانا ہے ایمان ہمارا ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا تو پھر وہاں آخرت کی ہم تیاری کو نہ کریں اپنے مکان کو اچھا کرنے کے لئے روپیہ کی ضرورت پیسے کی ضرورت اور سمنٹ سریعہ کی ضرورت مگر آخرت میں تمہارا سمنٹ سریعہ روپیہ پیسہ جو ہوں گا وہ تمہاری اچھائیاں ہوں گی وہ تمہارے نیک کام ہوں گے وہ تمہارے اچھے عمل ہوں گے اللہ کے بندوں آج تم مال سے لوگوں کو ستاتے ہو اپنے ہاتھوں سے ستاتے ہو اپنی آنکھوں سے ستاتے ہو کتنے نوجوان ہیں ذرا اپنی آنکھوں پہ خور کرے چھتوں پہ جھانتے ہیں اب دوسرے کی پہن پیٹیوں کو تکتے ہیں کتنے نوجوان ہیں یہ آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ نبی فرماتے پیارے پوری دنیا کا فرمان ایک طرف مگر میرے نبی کا فرمان ایک طرف نبی فرماتے ان آنکھوں میں سیسا پگلا کر کے ڈال دیا جائے گا یہ آنکھ ہے جو آج لڑکیوں کی طرف عورتوں کی طرف غیر عورتوں کی طرف جو آنکھ کبھی سوچا یہ جو شراب پی پی کے بیر کا نام دے رہو بیر پی پی کر کے تلے ہوئے مرغے پی پی کر کے جو بوڈی بنا رہے نہ نماز کے لیے ہے نہ دین اور اسلام کے لیے نہ ماں باپ کی خدمت کائے کے لیے ہے پھر یہ کہاں کام میں آئے گی کہیں کام میں نہیں آئے گی یہ قبر کے سانپ اور بچھوں کی غزہ بنے کہتے ہیں بعض بعض ایسے بھی کہہ کہ چل دیتا ارے جو ہوگا دیکھا جائے جو کیا دیکھے گا کیا ہے ہمت ہمارے